بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ملک اس وقت بدترین دور سے گزر رہا ہے اور پاکستانی عوام مشکلات کا شکار ہیں جبکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے شکار میں مصروف ہیں آج ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر لفظوں کے تیر برسائے ہیں آج پوری قوم جو ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے اور فارم قومی اسمبلی نہیں بلکہ پریس کانفرنس کا تھا آخر کب ہمارے سیاستدان سنجیدہ ہوں گے آخر کب مسئلہ حکومت اور اپوزیشن کا نہیں بلکہ عوام کو درپیش روز مرا کے مسائل کا ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مرسزا جعوید اباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے رانہ صاحب آپ کی جانے باؤں گا بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑی گرم پریس کانفرنس کی ہے اس کا ترکی بہ ترکی فوری جواب بھی مراد سعید صاحب کی جانب سے آ گیا اس وقت دونوں محاذ گرم ہیں کیا آنے والے دنوں میں اس محاذ میں کوئی اور بھی کودنے والا دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے جس طرح محاذ گرم ہیں اور جس طرح سے یہ سارا کچھ آر رہے ہیں یہ عوام کو ان تمام مسائل سے عوام کی جسے نظریں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ عوام کی توجہ ہڑانا چاہتے ہیں جو اصل مسائل ہیں اب ان کی آپس کی چبلش ان کی آپس کی گفتگو ان کے آپس کی الزامات ایک دوسرے کے لافت سخت تنزو تیز جملے قومی سمبلی سمبلی سے لے کر پریس کانفرنس تک اس میں کسی ایک جگہ عوامی بات نہیں ہے دیکھیں مجھے جو نظر آ رہا ہے بلاول بٹو نے جو آج بلکل واضح کہا ہے کہ کسی صورت میں بھی وزیر اعظم عمران خان کو آپ حکومت میں نہیں رہنے دیں گے اب آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنا ہو گیا کہ کیا بلاول بٹو زرداری یہ سارا کچھ صرف مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے بعد کر رہے ہیں اور اگر مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے بعد یہ لفظ ادا کر رہے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیں پھر کچھ نہیں ہے اور جب تک مسلم لیگ نون ان کا ساتھ نہ دے اور ایک بڑا گروپ ان کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز ممکن نہیں ہے لیکن ساتھ میں آپ نے یاسر آج دیکھا کہ بلاول بٹو نے ایک اور بات کہہ دی کہ ہم کسی اور کے پتے نہیں بنیں گے وہ کس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ جس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں جو آپ اور میں سمجھتے ہیں تو پھر کبھی بھی ان کے بغیر پاکستان کے اندر تحریک کے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی اور اگر تحریک کے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی نہیں لائے جاتی تو پھر حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے ساری گفت کو جو ہے پریس کانفرنس تک محدود ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ابباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابباسی صاحب بلاول بٹو زرداری صاحب نے آج گفتگو کی ہے سیاسی منظرنامے پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں آج احتساب عدالت نے ایک نوٹس جسمہ کروایا ہے جاتی عمرہ کے باہر اور لکھا گیا اس پہ یہ کہ سترہ تاریخ تک آپ توشہ خانہ ریفرنس پہ پیش ہو جائیں آپ کو متعدد بار طلب کیا گیا لیکن آپ پیش نہیں ہوئے تو اب پیش ہو جائیں اگر سترہ تاریخ تک پیش نہ ہوئے تو پھر اشتہاری قرار دینے کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا پاکستان مسلم دیگنون کی حکمت عملی کیا ہوگی کیا میاں صاحب آئیں گے واپس اس سوالے سے تو ابھی پارٹی کے عدد اور میاں صاحب کی جو سید کی صورت حال ہے وہ اگزامن کرنے کے بعد ہی بات ہوگی لیکن ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ حکمت جو بھی آپ نے بات کیسے پہلے میرے خیال میں کل تک ہماری جماعت کا میاں صاحب کی سید کے حوالے سے ان کی ٹیولنگ کا پرش نوٹس کے حوالے سے پراپر جواب دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس حکومت کی کہ یہاں ابھی ہمارے دوست نے بات کہ پیس کانفرنس سے لے کہ قومی اسمبلی میں ہیں کہیں بھی عوامی مسائل کے حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہمیں تو دو سال سے جو ہماری موجودہ حکومت ہے انہوں نے بغیر اپنے کیاسی حریفوں کو ٹارگٹ کرنے کے کوئی کام کیا ہی نہیں آپ وزیراعظم صاحب کی جو بجٹ سپیچ ہے وہ سننے کہ وزیراعظم صاحب نے بجٹ سپیچ کہاں سے شروع کی اور کہاں پہ ختم کی تو یہ نان سیریس نیس جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے پارلیمنٹ نے اپوزیشن ساری ہمیشہ بڑے اچھے انداز میں بڑے پاسٹی انداز میں ہمیشہ حکومت کو آفر کی اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلی اپوزیشن ہے جو ملکی مسائل حل کرنے کے لیے سندیلی سے حکومت کو آفر دے رہی ہے لیکن کوئی وہاں سے مصبت جواب نہیں آرہا ان کے وزیراعظم صاحبان ہے جب بھی آتے ہیں متنازہ ترین باتیں کر کے چاہتے ہیں کومی مسائل اس وقت دیکھنے بجٹ جو پیش ہوئے کیا موجودہ جو صورتحال سے یہ ملک گذر رہا ہے جو قوم کو سیلنجز ہے ان کے مطابق جو بجٹ بنایا گیا تو سوال یہ ہے کہ تجزیہ نگاروں سے رائٹرز دیکھ گیا کے دوستوں سے میری گزارش ہے کسی کو ذمہ دار تو ٹھرائیں کسی کو تو ذمہ دار ٹھرائیں کہ یہ ملک میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور یہ ان مسائل سے اس ملک کو نکالنے کی اہلیت نہیں رہی اباسی صاحب یہ تو ہو گیا اباسی صاحب یہ بات تو آپ کی درست ہوگی جو آپ کا موقف ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بلاول بٹو زرداری نے جس تحریک کو چلانے کا اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں اس تحریک کا حصہ بنے گی دیکھیں آہ پیکلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن میں اتحادی آہ جباتے ہیں اور ہماری کیونکہ یہ موجودہ حکومت کے بارے سے یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس ملک کے لیے اب بوجھ بن گئی ہے بلکہ اسکیورٹی رسک ہے بہت سے ایسے اقتماعات ہے اس حکومت کے جو ناقابل تلافی ہیں جن کا ازالہ شاید مستقبل میں ممکن کوئی آہ اچھی حکومت آہ بھی گئی تو شاید نہ کر سکے کافی قائم لگی گا تو بالکل ہماری یہ پوائنٹ آف بہت افاہ پہلے بھی آ چکا اور آج میں ابھی تک بازابتہ تو جو پریس کانفرنس لاول بٹو زرداری صاحب نے کیا ہے وہ پوائی قوم کی امونگوں کی ترجمانی کرتی ہے یہ حکومت تو بلا آپ اپنے اعتماد کی تحریک لانے جا رہے ہیں میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ بات کرتا پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اور ہم میں ذاتی طور پہ بلاول بٹو زرداری کی اس پریس کانفرنس کی حمایت کرتا ہوں نمبر دو ہمارا پارٹی کا موقف کیا ہوگا ابھی تک پارٹی لیول پہ قیادت کی لیول پہ ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی مشاورتی عمل چلیں آپ یہ بتا دیں یہ بتا دیں سوال کہ کیا آپ اعتماد کی تحریک لانے جا رہے ہیں ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں تو ابھی تک اس حوالے سے پارٹی میں مشاورت ہوئی کیا ہے اباسی صاحب کیونکہ اگر بلاول بٹو زرداری صاحب کو دیکھیں تو وہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی متحرک ہیں مولانا فضل الرحمن بھی متحرک ہو چکے ہیں لیکن باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم ریگ نون کو دیکھیں تو وہ متحرک دیکھائی نہیں دیتی بیانات کی حد تک تو ہے لیکن پارٹی تنظیم کے حوالے سے وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا کیا آپ کی تحریک آنے والے دنوں میں مضبوط ہو سکتی ہے کیا کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں لیکن ہمارا ہی خیال تھا جب مولانا فضل الرحمن صاحب نے درنیا اور لانگ مارچ والی بات آزادی مارچ والی موقف ان کا سامنے آیا اور اپلجن میں جب میٹنگ ہوئی تو اس وقت بھی مسلم ریگ نون کا یہ موقف تھا کہ مارچ میں شروع کی جائے لگر بدکسلتی سے آہ یہ کرونا کا جو ایشو آ گیا پاورڈ نائنٹین کا اس کی وقت کو اکسیجن اور سپیس ملی ہے ہم بالکل تیار ہیں ہم اس حکومت کے خلاف تحریک سلانے کے لیے ہماری قیادت تقریباً سکتا کر چکا تحریک یا تحریک کی عدم اعتماد دونوں پہ غور کیا جائے گا جس طرح بھی اس حکومت سے نجات ملے اباسی صاحب بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات یہ بھی کی کہ موجودہ حکومت کی کرپشن اور نااہلی کے باعث پی آئی کے جو جہاز ہیں وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے آپ اس موقف سے کس حد تک متفق کریں؟ دیکھیں جی یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ابھی تک میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو انکواری کا پروپر پروسیڈر تھا جو ان کو فالو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے ڈاپ نہیں کیا چیک؟ اور اس اجلت میں انہوں نے جو پریف ریلیزز دیں یا سٹیٹمنٹ جو فیڈرل منسٹر کی آن ڈی فلور آف ڈی آوچ تھی اس نے نہ صرف ایک ہمارے ایک دارے کو تباہ کر کے رکھ دیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی ہمیشمنٹ سانگ چاہیے۔ لیکن حکومت تو یہ موقف رکھتی ہے کہ یہ جو ساری بھرتیاں تھیں ہمارے تو دور حکومت میں ہوئی نہیں گزشتہ دور حکومت میں ہوئی ہیں ہم تو وہ خامیہ جو ہے جو غلطی ہیں ہم تو ان کی سزا بھگت رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ حکومت کا ادیاز حمد علی جنہ کے بعد نہیں آئی اگر ان کے بعد آتی تو ان پہ یہی الزام لگا تھی بھئی دو سال میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو نوے دن کا پلان لے کے آئے تھے یہ سیاسی باتیں ہم سے نہ کریں یہ تو اپنی ناہلی چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اچھا عباسی صاحب یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ کب متحرک ہو رہی ہیں آپ کے ظلے میں تو مسلم لیگ نون کا گار ہے آپ کا علاقہ جو ہے کب مریم صاحبہ کب متحرک ہو رہی ہیں کہ اس سوالے سے ابھی تو سیاسی حرارت میں جو ہی اضافہ ہوگا تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ پارٹی اس سے بڑھ کے اضافہ ہونے ہے ابھی میں کہ اس سے بڑھ کے سیاسی دردہ حرارت میں اضافہ ہونے میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کاکن یا ورکر ہونے کی حسیت سے یہ ایک ایسی قمت ہے جس کو کمزور کرنے کے لیے اپوزیشن کو متحرک ہونے کی کوئی ضرورت ہے اباسی صاحب ایک ایک آخری بات کیجئے گا این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ کیسا سسٹم ہے کہ جو وفاق ہے صوبوں کو تو ان کا حق دیتا ہے لیکن خود سات سو عرب کے خسارے میں چلا جاتا ہے تو کیا این ایف سی ایوارڈ پر بات ہونی چاہیے کہ ہونی نہیں چاہیے دیکھیں یہ اس وقت اس وقت متناظر ایشو ہے اس وقت وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ جس بران میں ملک ہے اس کو نکھنے کی بات کریں اگر کنٹروورشل ایشوز کو اٹھائیں گے صوبوں کو آپ کو پتہ ہے اور پھر خصوص چھوڑتا ہوں تو شدید اترازات ہے اس حوالے سے اس اترازات ہے تو وزیراعظم پہلے پیلیوریس کرے صحاب تک لے کے آئے کہ صوبے کنوینس ہوں تو ہم تو اس کے بلکل خلاف ہے ہم نے پلور اپنی ہاؤوز اور قومی سطح پر یہ ہمارا ہماری جماعت کا ہماری قیادت کا محقف ہے یہ جو انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یا وزیراعظم کا یا حمد کا محقف ہے وہ بالکل غلط ہے اور ہم اس کے حوالے سے اپنا وقت دینے کے جین اس وقت سیاسی دردہ حرارت ہے وہ تو اروج پر پہنچ چکا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک کو کس حد تک میں مضبوط کیا جائے گا اور اس پر وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنم آکس حد تک تیاری کیے ہوئے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے چوہان صاحب بہت نہ مزدوروں کے لیے کچھ رکھا گیا نہ محنت کشوں کے لیے رکھا گیا نہ کرونا کے فرنٹس مین کے لیے رکھا گیا نہ ٹیڈی دل کے لیے کچھ رکھا گیا وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ بجڑی سارا فضول کا فضول ہے پورا پاکستان کرپشن پر چل رہا ہے وفاقی حکومت کے بینر تلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول زرداری صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا جنا وہ علاج کروائیں کسی اچھے اچھے جناب آئی سپیشلس سے اور اینٹی سپیشلس سے پھر ان کو نظر آ جائے گا کہ غریبوں کے لیے کیا رکھا ہے ٹیکس ریلیف کیا رکھے ہیں لور میڈل کلاس میڈل کلاس پور کلاس کیلئے کیا انسینٹیوز رکھے ہیں پنجاب کے اندر بھی جو ہم نے چھپن ارب روپے کے جنا ٹیکس ریلیف دیا ہے اٹھارہ ارب روپے کا پچھلے سال دیا وہ ساری چیزیں ان کو نظر آ جائے گی بلاون زرداری صاحب کے صرف دو کام رہ گئے ہیں ایک دو مہینے میں ایک دفعہ سملی کے فلور پہ رٹی رٹائی تقریر کرنا اور دوسرا مہینے میں دو دفعہ پریس کارفرس کرنا اس کے علاوہ مجھے کوئی تیسرا کام بتائیں ماشاءاللہ ایک لیڈنگ پارٹی جس نے پنتالیس سال چھتالیس سال تین نسلوں نے حکومت کی ہے جس خاندان نے اس سے تعلق رکھتے ہیں گھرب و ڈالر اس ملک کے لوٹے ہیں ان کے پورے خاندان نے میاں بیوی بچوں سمیت بما اہل و ایال ان سے پوچھو کہ اب آپ غلطی سے جالی وسیعت کے اوپر مبنی اپنی جو باپ کی لیڈرشپ ہے اس کی بنیاد پہ اب آپ کو آگے لگایا ہوا ہے جالی بھٹو کا نام آپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے آپ نے کیا کیا ابھی تک کوورڈ نائٹین آیا مجھے بتائیں پانچ مہینے ہوگئے ہیں ان پانچ مہینوں میں مجھے پورے پاکستان کے کسی ڈسٹرک کا کوورڈ نائٹین کے پانچ ایف ویو سے کوئی ان کا دورہ بتا دے کہ جس میں پیپرز پارٹی نے اور بلاون زداری صاحب نے کوئی پوزیٹیو ایفیکٹیو ویجیلنٹ اور کوئی پراپر کسی قسم کا کوئی رول پلے کیا ہو وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہم سندھ میں کر رہے ہیں وفاقی حکومت جب ٹیسٹنگ ہی کم کر دے گی ان کے وزراء کہیں گے گراف نیچے جائے گا تو اس سے تو شرمندگی ہوگی ہمیں کہ ٹیسٹنگ کی تو آپ نے استدادہ کاری کم کر دی ان کو شرم کے مارے اب ان کا بری حالت ہوئی ہوئی ہے وہ جو پریشر ککر ہوتا ہے نا پریشر ککر جب نیچے سے جائنا وہ تپش بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی سیٹیا بجھنا شروع ہو جاتی ہے اوپر بلکل ان کی بھی سیٹیا بجھ رہی ہے ان کی ٹیٹیا پکڑو تو ان کی سیٹیا بجھتی ہے اور اب ان کی جو سیٹیا بجھ رہی ہے وہ بغض اور انعاد میں بجھ رہی ہیں کہ جس سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے پوری کوشش کی پاکستان کے اندر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ملائن کرنے کی ڈیگریٹ کرنے کی ریگریٹ کرنے کی ریپروچ کرنے کی ملیفائی کرنے کی لیکن اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے حق چار یار کے صدقے مولا علی کے صدقے آج سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کنٹرول ہونا شروع ہوا ان کی بوتھیا نکل آئی ہیں ان کی شکلیں نکل آئی ہیں یہ اندر کا بغض ہے بلکل ٹھیک چوہان صاحب آج انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ کریپشن پنجاب میں ہو رہی ہے اور پنجاب کے تمام وزراء کو پہ الزام لگا ہے ساری پنجاب حکومت پہ الزام لگا ہے لک ہو اس ٹاکنگ مطلب ہے کہ وہ بچہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ چھوٹا سا میں بچہ ہوں کام کروں گا بڑے بڑے اور اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ نو عمری کے اندر ٹی ٹیز کے ذریعے سے جالی کاؤنٹس کے ذریعے سے کھرب اور ڈالر کی کرپشنیں کی نت نئے طریقے سکھائے اس پاکستان کی عوام کو بچوں کو جوانوں کو اور بزرگوں کو کہ کرپشن قصہ کرتے ہیں وہ بچہ جانا وہ جالی بھٹوں کا نام لے کے اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ رانہ صاحب وہ کھوتا گاڑی آپ دیکھتے ہیں نا گدہ گاڑی اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مراج تیارہ یا کسی ٹرک کے جاتا ہوا تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایف سکسٹین تو مجھے بتائیں کیا وہ ٹرک ایف سکسٹین بن جاتا ہے یا وہ کھوتا گاڑی مراج تیارہ بن جاتا ہے بالکل اسی طرح یہ بھٹوں کا لکھا کے جانا لوگوں پر وہ کو بنا رہے ہیں وہ خدا کے بندو جس طرح وقت کھوتا گاڑی مراج تیارہ نہیں بن جاتی پیچھے لکھانے سے بھٹو لکھانے سے آپ کوئی بھٹو خاندان کے نہیں بن جاتے پہلی چیز آپ آصف علی زرداری کے خاندان کے ہیں 1989 کے اندر راجیو گاندی نے دورہ کیا پاکستان کا وینگا پرائم نیسٹر انڈیا وزیر آزم پاکستان جناب آپ کی محترمہ بینظر بھٹو صاحبہ تھی ان کی والدہ محترمہ انہوں نے راجیو گاندی اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے میریئٹ ہوتل کے سامنے جو کشمیر ہاؤس تھا اس کے بورڈ اتروا دیئے کہ راجیو گاندی نراز نہ ہو جائے اس کی شکل اور ان کی پارٹی کی شکل اور ان کی لیڈرشپ کی شکل کہ وہ کشمیر کے لیے جتو جوت کریں گے اور پھر اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جس نے عالمی سطح پہ ملکی سطح پہ ریجنل نیول پہ جو کشمیر کی جنگ لڑی ہے بچہ بچہ جہنا اس کی تعریف کرتا ہے جس کی ہر گفتگو کا آغاز اور اختتام آزادی کشمیر سے لے کے کشمیری عوام کی جدو جہد اور قربانیوں پہ جانا شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے یہ تو کشمیر کے بورڈ اٹانے والے تھے ان کی والدہ نے کشمیر کے بورڈ اٹائے تھے 1989 کے اندر یہ کس موں سے لوگوں پہ حقوق بناتے ہیں اور جناب اپنی پریس کارفرس میں کہتے ہیں میری والدہ بیرزید بھٹو نے کشمیر کے لیے بڑی جلاب جدو جہد کی تھی یہ جدو جہد کی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے جو چور کی سزا وہ میری سزا وہ کہتے ہیں عمران خان کو حکومت میں نہیں رہنے جائے اب ہم عمران خان کو حکومت میں نہیں رہنے دیں گے اور وہ تیاری کارے ہیں بڑی تحریک کی معیشت اور جمہوریت کے لیے وزیراعظم عمران خان خطرہ ہے یہ الفاظ اگر تو جمہوریت کا نام بلاول زرداری اور معیشت کا نام عاصد زرداری ہے تو پھر واقعہ تن وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہے اور معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو ان کی بڑکیں یار رانہ صاحب مجھے بتائے دو سال ہو گئے ہیں دو سال سے ان کی ہر مہینے ایک بڑک ہوتی ہے کہتے ہیں اے پی سی منققت کریں گے تو جناب حکومت الٹا دیں گے کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد دے کر آئیں گے سینٹ کے چیئرمین کی حکومت الٹا دیں گے کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا بجٹ جو ہے وہ ہم نہیں پاس ہونے دیں گے دوہزار انیس کا بجٹ ہم نہیں پاس ہونے دیں گے دوہزار بیس کا بجٹ ہم نہیں پاس ہونے دیں گے اے پی سی مزاک اور چھیڑ بن گئی ہے اس غیر متحدہ اپوزیشن جس کو آپ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں نا میں پہلے اس کو کہتا تھا آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن آج کل میں نے اس کا نیا نام نکالا غیر متحدہ اپوزیشن وہ مطلب ہے کہ جساں بھینگیاں کی دو آنکھیں آپس میں نہیں ملتی اس اپوزیشن کے نظریات آپس میں نہیں ملتے اور یقین جانے ان کی صرف ایک چیز مشترک ہے ایک قدر بلکل وہی قدر ہے کہ تیرا غم میرا غم جیسا سلام ہم دونوں کی ایک کہانی ہے ان کی کہانی کرپشن کی اور غم حساب کا ہے پس یہ قدر ان کی مشترک ہے چوہان صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات یہ کی ہے آج کہ وفاقی حکومت کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے پی آئی اے کے جہاز جو ہیں وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے کہ آپ نے ایک معاملے کو غلط طریقے سے ڈیل کیا جس کی وجہ سے آپ یورپین اور امریکن کنٹریز میں پابندی کے شکار پر ہیں وہ چور اور وہ ڈاکو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پی آئی اے سمیت ہر ادارے میں لیکن خصوصا پی آئی اے کو لوٹا خسوٹا وہاں پہ ناجائز بھرتیاں کی وہاں پہ یہ تمام کے تمام دو نمبر پائلٹ جن کی لائسنس جالی جن کی جناب ڈگریان جالی ان کو انہوں نے بھرتی کیا ان کی ائر لیگ نے ان کی پیپلز یونٹی نے پچھلے چالیس سالوں میں خصوصا پچھلے جو دس سال دو ٹین ایور تھے میساکہ جمہوریت رادہ آؤ ملکے کھائے آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا نا اس کے اندر انہوں نے پی آئی اے کا ستیا ناس پھیر دیا اب اس کے اوپر کوئی پوائنٹ آؤ کر رہے ہیں کوئی پکڑ کر رہے ہیں کوئی جاج اگر کسی کی چوری پکڑ لے کسی وڑیرے جاگردار سرمایہ دار کی یا کسی الیٹ کی اور اس کی وجہ سے ایکانومی کے اندر تھوڑا سا دھچکہ آ جائے تو لوگ کہنا شروع ہو جائیں کہ جاج نے غلط کی ہے نہیں بھائی جاج نے تو پھر کوئی ٹھیک فیصلہ دی ہے جاج نے تو چور کو پکڑا ہے جاج نے تو چور کے ہاتھ کٹنے کی سزا دی ہے جاج نے تو ڈاکو کو اٹھا لٹکانے کی سزا دی ہے اسی طریقے سے حکومت نے جالی ڈگریوں والے کو بے نکاب کیا جو ان کے دور کے اندر ان کے ہاتھوں سے بھٹی ہوئے ہوئے تھے اب اس کو پکڑو تو تب بھی آپ کے سوروان وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں شب کا بھی مجرم ہوں سہر کا بھی گناہگار یارو مجھے اس شہر کے عداب سکا دو احمد فراس صاحب کا شہر ہے تو ان سے پوچھو یار اچھا کام کرو تب بھی برائی برا کام اگر خدا نہ کہتا نان انٹینشنی کسی ہاتھ سے ہو جائے تو تب بھی برائی لیکن ان سے پوچھو کہ جو چوری ڈکیتی نوسربازی انہوں نے کی ہے نیب والوں نے ان کو کنجے میں لیا ہوا ہے اس کی تیاری پکڑیں اس کا حساب تاکتے جوہان صاحب مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے رابطوں میں ہیں کچھ ملے بھی ہیں کیا پیپرس پارٹی بھی ارکان اسمبلی کوئی ایسے ہیں جو اپنی کیادر سے نالہ ہیں اور آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں یار پیپرس پارٹی کے آپ کے سامنے ہے چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا میں اکثر سناتا ہوں آپ کے پرام میں بھی سناتا ہوں وہ شاکر شجابادی کا تو شاکر آپ سے آنا ہیں ساڑی شکلہ وے خالات نہ پوچھ ساڑی پوتھیاں وے خالات نہ پوچھ وہ یاد دیا چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا ان کی اچھل کود مولوی فضل الرحمن سے لے کے اسمبلیار بلی صاحب وہ محمود خان اچکزی صاحب شباز شریف صاحب بلاول زرداری صاحب یہ سارے کے سارے اس طرح اس طرح اچھل رہے تھے جناب ایک یا چیئرمنٹ سینٹ پتہ لگا اپنے ہی جناب ممبران سینٹ جو تھے نون لیگ اور پیپس پارٹی کے انہوں نے جناب ٹھینگڑا دکھایا ٹھینگڑا اس طرح کہ جاؤ تم جیسے کرپٹ کیا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں رابطے پس پارٹی کے ارکان اسمبلی رابطے میں ہیں اور کتنی کتعداد میں ہیں پیپس پارٹی پیپس پارٹی اور نون لیگ کے ارکان اسمبلی اور ممبران سینٹ کی اکثریت اپنی قیادت سے مترفر ہے میں پڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں میں پڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی بات میں دعوی سے آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب پنجاب اسمبلی کے اندر کم از کم جانا چالیس کی تعداد ہے پچاس کی کہ جو نام سننے کے روہ دار نہیں ہے حمزہ شہباز کے اور شہباز شریف کے اور بیگم صفدہ روان صاحبہ کے وہ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے چور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپس پارٹی کا سندھ اسمبلی کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی حالات بہت پتلے ہیں جیسے جیل والی پتلی دال ہوتی ہے نا ویسے ان کے حالات پتلے ہیں حضر چوہل صاحب یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا رائے آپ کی واپس آئیں گے کیونکہ احتساب عدالت نے تو آج نوٹس چسپاں کروا دیا جاتی عمرہ کے باہر سترہ تاریخ تک پیش ہو جائے نہیں تو اشتہاری قرار دینے کا عمل مکمل ہو جائے گا یاسر بھائی ایک لطیفہ ساروں نے سونا ہوا ہے بندہ ایک چور پکڑا گیا جاج کے سامنے آیا جاج نے کہا دو ہی تمہارے پاس آپشن ہے یا سو لٹر کھاؤ یا سو پیاس کھاؤ اس نے کہا پیاس کھانا شاید سان کھاؤں ہے اس نے کہا پیاس کھاؤں گا اس نے چار چھے پیاس کھائے ساتھ لٹر پڑے بڑے قرارے تھے اس نے کہا نہیں جی 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 جیسا میں پیاس کھاؤں گا اس طرح کرتے کرتے وہ سو لٹر بھی کھاؤں گیا سو پیاس بھی کھاؤں گیا نواز شریف صاحب کا حساب وہ ہے کہ اتھومی تو پلتھومی یہ چھتر بھی کھائیں گے لٹر بھی کھائیں گے پیاس بھی کھائیں گے بدلامی بھی آئے گی رسوائی بھی آئے گی رسوائی بھی آئے گی رانہ سناولہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے اپنا بھی علاج کر رہے ہیں اور حکومت کا بھی علاج کر رہے ہیں اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ہاسی سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں جی نا انہوں نے کیا علاج کرنا ہے جی نا جس بندے کی ٹکے آنے کی عزت نہیں ہے اشتہاری ہوئے ہوئے ہیں عالمی سطح پہ کوئی ان کو نام لےوا نہیں ہے پچھلے چار سال سے بدنامی کا سیمبل بن چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ان کا کیا کہنا جانا چلے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اپوزیشن کا اتحاد ہے کس حد تک مضبوط رہتا ہے ان کے جو دعوے ہیں تحریک چلانے کے وہ کس حد تک عملی جامع تک پہنچتی ہے اور وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی تیاری رکھتی ہے بہت شکریہ افیضل حسن چوان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیوز پر بعد ایک شاٹ پریک کے بعد ناظرین جو ظلم آج کشمیر پر آپ سنتے ہیں یہ ظلم آج کا نہیں بہت پرانا ہے البتہ یہ ظلم کا سلسلہ تب سے چل رہا ہے جب سے پاکستان کا وجود بنا نہ صرف یہ ظلم بلکہ جھوٹ بھی اب بولا جا رہا ہے اور وہ جھوٹ جس کو بولنے کے لیے بھارتی حکومت نے بھارتی میڈیا کا سہارا ہمیشہ لیا بھارتی میڈیا پوری ڈھٹائی سے نہ صرف جھوٹ بولتا رہتا ہے بلکہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اونچی اونچی آواز میں چیختہ بھی ہے کہ شاید چیختنے سے ہمارا جھوٹ سچ ہو جائے لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے کبھی بھی جھوٹ کی سچائی سامنے آ جاتی ہے اسی طرح کا ایک اور جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا بھارتی میڈیا نے کیا اور وہ پروپیگنڈا ہے مولانا مسعود عزر کے بھانچے کو مقابلے میں مارنے کا یہ دعویٰ کیا گیا دو افراد کی تصاویر چلائی گئیں بھارتی میڈیا پر اور چیخ چیخ کے یہ کہتا رہا بھارتی میڈیا کہ یہ مولانا مسعود عزر کا بھانچہ ہے جن دو افراد کی تصاویر چلائی گئیں وہ پاکستان کے شہر گجرانوالا کے رہائشی ہیں اور وہ زندہ سلامت ہے اب جنہیں بھارتی فوج نے اس جھوٹے مقابلے میں مار دیا وہ مرے ہوئے زندہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں ناظرین اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا دعویٰ اور ان افراد کا جو پاکستان میں موجود ہے کیا کہنا ہے پہلے وہ دیکھتا ہے بھارت جو پروپوکنڈا کر رہا ہے میں ان کی موویز دیکھ کر بہت حران اور پرشان ہوا یہ ایک ایسا جھوٹا میڈیا ہے کہ میری تصویر لگا کر کسی کے اوپر تو مجھے بدنام کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں تو زندہ ہوں میں نے آج تک کشمیر نہیں دیکھا اور اس کے بعد میں نے مولانا مسعود عزت جس کا بھانجا مجھے شو کر رہے ہیں میں نے مولانا مسعود عزت صاحب کا نام تک نہیں سنا تو یہ تھے ناظرین پاکستان کے شہر گجرہ والا کے رہائشی رانہ سلیم اور نور محمد جن کی تصاویر بھارتی میڈیا نے دکھائی ہماری نمائندہ رفیق مغل ہیں جنہوں نے جا کے ان سے بات چیت کی ہے انہوں نے امیجوائن کیا رفیق نے رفیق کہیے گا اب تک کی گفتگو کیا رہی آپ کی ان کے ساتھ اور وہ جب اپنی تصویر بھارتی میڈیا پر دیکھ چکے تھے تو ان کا رییکشن کیا تھا جی بلکل ایسا ہی ہے بھارتی افاہ جو ہے اور میڈیا انہوں نے مل کر ہمیشہ پاکستان کے خلاف ایک پراپوگنڈا کی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ پتھان کورٹ جو واقعہ تھا اس میں انہوں نے تین لوگوں کے مارنے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ یہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ مولانا مسعود عزر کا بانجا ہے لیکن یہ گجران والا کا ایک نواہی علاقہ ہے وہاں کا رہائشی محمد سلیم ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تلہا رشید کو مار دیا اور تصویریں اس نوجوان کی چلائی یہ دہات کے رہنے والا ہے اور میں بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ یہ یوسی ستر گجران والا کا نواہی علاقہ رکھ ککران کا وائس چیئرمن کا الیکشن بھی اس نے لڑا ہے پی ٹی اے کی ٹکٹ پر تو یہ محنت مزدوری کرتا ہے ان کی تیسری نسل جو ہے وہ یہاں پر رہائش پذیر ہے تین نسلیں ان کی یہاں سے مطلب جو رہائش پذیر ہیں کھیتی باڑی کے یہ کام کرتے ہیں تین بھائی ہیں یہ ان کا بڑا بھائی جو ہے اس کا نام امین ہے اس سے چھوٹا یہ سلیم ہے اور تیسے نمبر پہ جو ہے اس کا نام شہزاد ہے اور یہ بھارتی میڈیا جو ہمیشہ سے پراپوگنڈا کرتا ہے اور آج نائنٹی ٹو نیوز نے ان کا پردہ جو چاہ کیا ہے ان کا پراپوگنڈا اس کو بے نکاب کیا ہے ہمیشہ کی طرح نائنٹی ٹو جس طرح بھارتی میڈیا اور بھارتی فاج کے جو پراپوگنڈیا ان کو بے نکاب کرتا ہے تو اسی طرح یہ کیا ہے یہ دونوں اور دوسرا لڑکا جس کا نام وسیم بتا رہے تھے اس کا نام نور محمد ہے اور وہ بھی گجرانوالا کا ہی رہائشی ہے تو اس طرح یہ وویلہ کر رہے تھے پتھان کوٹ کا الزام پاکستان پر لگا رہے تھے بلہ شو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے آپ نے اس پر تحقیق کی ہے لوگوں کو ڈھونڈ نکالا ہے انہیں سامنے لے کے آئے ہیں اور بھارتی پراپوگنڈے کو بے نکاب کیا بہت شکریہ تقریب کاری کرنی ہے دماغ لڑائیے تاکہ وہ تقریب کاری اگلی قوم کو کچھ دن تو ششو پنج میں رکھے نا ایسی تقریب کاری جس کا اگلے دن ہی بھانڈا پھوٹ جائے اس تقریب کاری کا کیا فائدہ ہے دیکھیں یاسر یاسر بلکلی سی طرح ہے یاسر مزید والی بات یہ ہے کہ جنس دن یہ سارا کچھ ہوا میں نے ٹی وی پہ دیکھا جب ٹی وی پہ دیکھا تو ہم میں بھی تھوڑا سامبی اس کے سٹوڈنٹس ہیں دیکھتے ہیں اور بھارت کے حوالے سے تو سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کھلا پلاننگ کرتا ہے تو اس پر جب کام شروع کیا گیا تو ہم بھی پتا چلا ہے کہ یہ سارے جھوٹ ہیں میں نے جب تھوڑی سی ہسٹری نکال لی تو مسعود ازر کا تو بانجائی کوئی نہیں تھا ایسا اس نام کا اور دور دور تک نہیں تھا جو اس کا ایک بانجائی تھا اس کی تصویر اور تھی میں نے فوری طور پر اس پر کام کیا ہم نے اپنے نمائندے سے کہا کہ ہمیں جب علم ہوا تو وہاں پر بیجا سوڑ کیا اب ہوا کیا یہ سارے ایک پلاننگ ہوئی پلاننگ ہوئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور بھارت کا مکرو چہرہ بھارت کا مکرو بیڈیا بھارت کا بکاؤ مال بیڈیا ان سب نے مل کر ایک پلاننگ کی اور آپ دیکھیں کہ اس میڈیا پہ وہ اینکر کس طرح بورڈری یا جھوٹ کہ ہم نے جائش محمد کے سر پر آ کے بانجائی کو مار دیا مار دیا وہاں پہ آتنگوہ دی تھے اور ان کے فوجی بھی گفت کوکا رہے ہیں فوجی افسران ان کی پولیس کے افسران ہیں وہ بھی گفت کوکا رہے ہیں وہ انداز ہی ایسا ہے جیسے سب سے منڈی میں پاپر پیچھنے نہیں جاتے وہ لگے ہوتے ہیں ٹرکوں کے پاس کھرے ہو کے وہ اس طرح تھا بہت بڑا ایک سکینڈل بنا دیا سکینڈل بنا کے پیچھ کر دیا اب مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھارت سے پوچھے بھارت کا اپنا میڈیا بھارت سے پوچھے کہ 92 نیوز نے ہمارے پروگرام نے بینکاب کر دیا بھارت کا یہ ایک اور جھوٹ یہ وہی جھوٹ ہے یاد کرے فیصل آباد کے طالب علموں کو انہوں نے بقیدہ دشگر دکھا دیا تھا جب ہم نے ان کو بھی بین اس کو بھی ان کے چہرے سامنے لائے میں اب ہوا یہ کہ یہ تصاویر انہوں نے تیار کی بقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بقیدہ انہوں نے پاکستان سے باغل ہے نا تھوڑے سے چھلے اتنا تو کریڈٹ دے دے نا بقیدہ تصویریں تو تیار کر لیں نہیں تصویریں تیار کرتے ہیں یہ تو ان کو باست جھوٹ کے وہ ماسٹر ہے تصویریں تیار کی ان کے اپنے میڈیا کو دیں بیسک جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا وہاں پر پانچ کشمیری نوجوان جن کو انہوں نے بڑ گرام کے علاقے سے اغوا کیا تھا میں یہ آپ کو بلکل مصدقہ کہہ رہا ہوں اغوا کرنے کے بعد ان کو مار دیا گیا وہاں پر احتجاجی مظاہریں شروع ہیں ان احتجاجی مظاہروں کے ردی عمل میں انہوں نے ایک گھر کے اندر یہ سارا ڈراما کیا اور اس کے بعد اپنے میڈیا پر یہ شون مچانا شروع کر دی اب ان کے وہم وگمان بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جس نے الیکشن لڑا ہے وہ شخص جو پاکستان میں حیات ہے اب یہ جواب دینا ہے عبارتی میڈیا جواب دے ان کے فوجی افسران جواب دے ان کی پولیس کہ ایک شخص جس کو یہ دعویہ کارین کا میڈیا کس کو مار دیا گیا ہے اس کا نام جو یہ لکھتے ہیں یہ تلہا رشید اس کا نام رانا سلیم ہے دوسرے کے نام لکھتے ہیں محمود بھائی اور ویپن دکھا رہے ہیں اتنی تنی ریفل یار کیا کنوں نے ایکٹنگ کی ہے یہ اسی طرح جیئے ایکٹنگ کی ہے جیسے طرح ان کے ساتھ وہ چین نے کیا ہے نا جب ان کے اداکار بن کے جاتے ہیں یہ بھی اداکار تھے یہ فراڈ کی ہے انہوں نے اور یہ بے نکاب ہو گئے یہ بہت بڑا یہ عالمی سطح پر میں سمیت ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ کہ بھارتی وہاں پہ پولیس افسران بھارتی فوجی بھارتی میڈیا جو تصویریں دکھا رہے ہیں تو کیا وہ بندہ جس کو انہوں نے مار دی ہے وہ رات و رات اس کی روح آگے گجرہ والا میں آگئی وہاں پہ آگے ایک نئی شکل نہیں وہی شکل بن گئی اور کئی پشتوں سے وہاں رہنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں گجرہ والا سے باہر نہیں گیا کشمیر تو بڑی دور کی بات ہے مسعود افسر سب ملا بھی نہیں اس کا نام نہیں سنا تو یہ آج بھارت کا ایک اور خوفناک جو پرابوگنڈا تھا بے نکاب ہوا ہے بھارت نے کیا کرنا ذرا یا سر بھارت نے اس پرابوگنڈے کو لے کر انٹرنیشنل طور پر جانا تھا ثابت کرنا تھا کہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی جنگ وہ پاکستان سے لوگ بھیجے جاتے ہیں دیکھیں کشمیری اپنی جنگ خود لڑے ہیں ہم پاکستانی ان کے ساتھ ان کو مکمل سپورٹ کرے جو ہمارا سفارتی محاصل بلکل اور یہ ہے اور آج ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ پانچ بھی دفعہ پانچ بھی دفعہ ہم نے ان کے دعاووں کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور میں شیم کہوں گا بھارتی میڈیا پر کہ میڈیا تو ازاد ہوتا ہے لیکن بھارتی میڈیا صرف اور صرف چھوٹی منگرد کہانیاں بنانے کے لیے اور مودی اور اس کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے حلاب چھوٹا پڑا پوکڑا کرنے کے لیے مظلوم کشمیڑیوں کو شہید کر کے پھر ان کے گھروں پہ یہ بھم مارتی ہے یہ سارا کچھ کرتی ہے آپ کو میں ایک اور چیز بریک کر دوں اس میں ایک ایسا نوجوان اس گھر کے اندر مارا گیا وہ نوجوان جس نے مصوم بچہ جس نے وہ تصویر بنائی تھا نا ایک مصوم بچے کی جو اپنے نانا کے پیٹ پہ چھاتی میں بیٹھا باتا جب مارا تھا جو تصویر جس سوشل میڈیا سے ہوئی تھی اس سوشل میڈیا میں جو لڑکا تھا اس کا نام رزوان تھا اس کو بھی اس میں مار دیا گیا کچھ کام نہیں تو اس کا پچھا رہے گا اس نے ظلم ہوتا گل صاحب اب تک بھارت کی جانب سے جتنے ڈرامے بنائے گئے چاہے وہ پلواما کا ہو پتھان کوٹ کا ہو اسی طریقے سے جیسے کہ یہ چین کے ساتھ سرحدی تنازہ ہوا اور یہ کہنے لگے کہ ہماری تو زمین گئی نہیں ہم تو ان کی زمین پر پہنچ گئے اور آج یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا جو کچھ ہی دنوں بعد بے نکاب ہو گیا کہ ایک شخص کی آپ تصویر دکھائیں پروپیگنڈا بنانا ہو تو کم از کم اس کی تصویر دکھا دیں جو پہلے مرا ہوا ہو زندہ بندے کو آپ نے پہلے مارا ہے پھر وہ زندہ ہو گیا اس طرح کے پروپیگنڈے میں عقل کا استعمال نہیں کیا جاتا یہ بھارتی میڈیا بھارتی فوج کس طرح کے پروپیگنڈے کے پیچھے چلتی ہے جس کی بنتی بنیادی طور پر نہیں بنائی جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر ہندوستان کا جتنا معاملہ ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے پاکستان جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے اور سبز رنگ جو ہے وہ سچ کی نشانی ہوتی ہے اور بھارت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک سیفرون ٹیررزم میں ملابس ملک ہے اور یہ جھوٹ کے اوپر سارا کام کرتے ہیں رو جھوٹ بولتی رہی ان کی فوج ان کو جھوٹ بولتی رہی ان کے سیفتدان ان کو جھوٹ بولتے رہے کبھی پاکستان کے قبوتر کے ساتھ ڈر جاتے ہیں کبھی پاکستان کی طرف سے پرندہ آ جاتا ہے کبھی پاکستان کی طرف سے وہ ایک بیلون چلا گیا تھا بچے کا کسی کا غبارہ جو تھا وہ اڑ کے وہاں چلا گیا تو اس کے اوپر ہیڈ لائنز بنا دی کیا بات کرتے ہیں میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی دورتی نہیں ہے آسمان اور زمین کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ چاروں طرف سے بوکھلا گیا ہے اپنے عوام کو کیا دکھائے گا یہ مو کالا دکھائے گا جو نرندر مودی کا ہوا جو لداخ کے اندر ہوا جو پاکستان کے ساتھ ہر بار جو ہے وہ کہتے ہیں ہم یوں کر لیں گے ہم یوں کر دیں گے اور پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے جب گیس چاہیے ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے چاہیے ہوتی ہے ٹیپی چاہیے ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے چاہیے ہوتی ہے جو ان کے خواب سینٹرل ایشیا کے منڈیوں تک رسائی کے ہیں وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے آ جاؤ نا کیوں ہمت کیوں نہیں کرتے ایک دفعہ جب سے پاکستان نیوکلئر ہوا ہے اس کے بعد سے ان کی سٹی گھوم ہو گئی ہے آپ نے ابھی اڑی کا بتایا پلواما کا بتایا پتھان کورٹ کا بتایا اس سے پہلے جو اسیمبلی کا ڈراما تھا وہ آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد پھر وہ جو بومبے اٹیکس تھا وہ آپ کو یاد ہوگا پھر جو ان کا سب سے بڑا ٹوپی ڈراما جو تھا وہ جو سرجیکل سٹرائک فور گاڈ سیکھ سرجیکل سٹرائک بنا کے اپنے آپ کو بھیزت کروایا آپ پوری دنیا کے سامنے آئی ایس پی آر حکومت پاکستان الحمدللہ لوگوں کو لے کے گئی بقاعدہ جتنے فورن ڈیلیگیٹس تھے اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ رومینیا کا ایک ڈیفنس اٹیچی تھی اس ٹائم پہ پاکستان میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم وہاں ہنس رہے تھے کہ ہندوستان نے سرجیکل اگر سٹرائک کیے تو اس کے کچھ تو ریمینز ملیں کچھ تو پتا چلے اس کے پہلے وہ درختوں کو ہمارے پتھانے وہاں بالاکورٹ میں شہید کر چکے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے جو ان کے مطابق کیا بات کرتے ہیں جھوٹ کے اوپر ٹوٹل میڈیا کنٹرول بائے راو ان کی آئی بی ان کی انٹیلیجنس سرویسز ان کی حکومت وہ چارہ سکینڈل ان کا تھا عربوں کھرموں روپے کی ان کے ہاں بیمانی ہوتی ہے ابھی رافل جیٹ سکینڈل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا الزام ہے نرندر مودی کی حکومت کے اوپر اس سے پہلے بوفر گن سکینڈل کا آپ کو یاد ہوگا کہ راجیب گاندی کے اوپر کن کی بات کر رہے ہیں ہم جو پوری دنیا کے اندر اپنی بنیادی مورل ویلیوز کو جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں جو اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ کاسٹ سسٹم کرتے ہیں گلوپل بلیلیج یہ تو ہو گیا مجھے بتائیں گلوپل صاحب یہ اتنا براث انہوں نے پراباگنڈا کیا پوری دنیا کے اندر انہوں نے ان کا میڈیا جاتا ہے ہر چیز دکھائی ہے ہم نے تو بے نکاب کر دیا کیا اب ان کے پاس کوئی جواز بنتا ہے کیا اب ان لوگوں پر قتل کے مقدمات نہیں بنتے کہ جن لوگوں کی تصویریں دکھا رہی ہیں وہ تو پاکستان میں زندہ ہیں پھر جو مرے ہیں وہ کون تھے کن کو مارا گیا رانہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ مقدمے تو ان پر بہت سارے بنتے ہیں اور وہ مقدمات خاص طور پر کشمیر کے سرزمین کے اوپر جہاں بقاعدہ ان کو ایکیوز کیا جا چکا ہے انٹرنیشنل سوطہ کے اوپر اس لیے خاموش ہیں کہ پوری دنیا میں دو قومیں بستی ہیں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم تمام غیر مسلم ایک ہیں سارے معاملے کے اندر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ تمام غیر مسلمین وہ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بھارت کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں بھارت کے اوپر ان کا تمام توجہ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے وہ بھارت سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے اندر جاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں بھارت کے اندر آزادی ہے آپ ان کے گوہ میں چلے جائیں جو پہلے فرنچ کولنی تھی اسی طریقے سے دیگر معاملات میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی کہیں ساری میں فرنچ کہہ رہا ہوں پورچگل کولنی تھی اسی طریقے سے دیگر ممالک کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو یہی پتا چلے گا بھارت جو ہے وہ اس کا دکھانے کا چہرہ اور ہے اس کا عمل کرنے کا چہرہ اور ہے وہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ غالم کے ساتھ آپ مظلوم کے ساتھ اس کے رویے مختلف ہیں جہاں ان کو لاکھ پڑ جاتی ہے لداخ کے اندر جہاں پاکستان سے ان کو جو ہے برابری کی سطح کے اوپر ان کو نظروں میں نظریں ڈال کے جو ہے وہ چیلنج کر دیا جاتا ہے وہاں وہ دب جاتے ہیں وہاں سے ہمیشہ بھاگنے میں ہی بھارت نے آفیت سمجھی ہے گل صاحب ساتھ رہے گا آج یوم شہدائے کشمیر ہے بیس سرفروشوں کو سلام عقیدت اور خراجی عقیدت پیش کرنے کا دن ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی تحریک مضبوط ہونے والا دن آتا ہے اس دن ہی تخریب کاری کی منصوبہ بندی میں اضافہ ہو جاتا ہے ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں آج کی صورت حل کیا ہے دیکھیں آج کشمیر کے اندر آپ کو بتایا کہ اب تک کشمیر کے اندر آج چار نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے آج کشمیر کے اندر خواتین نے جو جلوس نکالا ہماری ماں و بہنوں نے وہاں پر کیا ہوا ان پر تشدد کیا گیا ان کے کپرے بھارے گئے سترہ لڑکیاں جو ہے جو کشمیر کے اپنا میڈیا دعویٰ گرہ سترہ نوجوان لڑکیاں جو روس میں جو تھیں وہ غائب ہیں وہ کہاں گئیں فوجی کون اٹھا کے لے گئے کس جگہ پہ لے گئے لیکن یہ اس سے کشمیر کی جنگ یا کشمیر کی ازادی کی تحریک کم نہیں ہوگی جتنا یہ دبائیں گے اتنی آگے بڑے گی اور میں آپ کو آج یاسر بالکل بتا دوں کہ یہ لکھ لی جائے گا کہ اس سال کے اندر کشمیر کا انشاءاللہ ارزر نکلائے گا اللہ کرے کہ ازادی کا سورج تلوح امن و آشتی اس زمین پر اترے اور وہاں سے ایسی نحوست کا خاتمہ ہو کہ جس کی وجہ سے ستر سال سے وہ لوگ اپنی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اسمت دری ہوتی ہے بچوں کو قربان کر دیا جاتا ہے لیکن سلام ہے اس قوم کو جس کے حوصلے پس نہیں ہوتے بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگریشز پر بات کریں گے ایک شاٹ پریک کے بعد ناظرین آپ کو یاد ہوگا جمہوری وطن پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چلا اور اس حوالے سے باتچیت یہاں تک آن پہنچی کہ جمہوری وطن پارٹی کو ستتر کروڑ کا چیک شازین بکٹی صاحب کو حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا او جی ڈی سی ایل کی مد میں جو ان کی زمین تھی جو کرائے پر لی گئی تھی لیکن اس وقت میں وہ ستتر کروڑ کا جاری ہونا ایک انہونی سی بات تھی تو اس معاملے کو ٹیک اپ ہم نے اپنے پروگرام میں کیا تھا پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے جمہوری وطن پارٹی جو کہ حکومت کے اور اتحادی ہیں وہ بھی روٹھے ہوئے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے پرائم نیسٹر کے ہدایت کے اوپر انہیں منا لیا ہے شاہ زیاند بکٹی صاحب ان کے دو بھائیوں سے او جی ڈی سی ایل نے پرائم نیسٹر آفیس کے ہدایت کے اوپر سیکٹی پیٹولیم اسد یہاودین صاحب نے تھاوہ نظار پہلے قیمت تھی چھتیس فیصد اضافہ کیا ہے نائے ایگریمنٹ کیا تتر کروڑ تیس لاکھ پہ رات کو دفتر کھول کر چیک ان کو جاری کیا یہ خبر بریک کی گئی تھی سوہیل اقبال بھٹی صاحب کی جانب سے بھٹی صاحب نے آج پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی تک اس کا فال اپ کیا رہا اور اطلاع یہ ہے کہ وہ جو چیک ہے وہ باؤنس ہو چکا ہے او جی ڈی سی ایل کی جانب سے اس کی منظوری نہیں دی گئی کس وجہ سے منظوری نہیں دی گئی سینئر صافی رانہ عظیم صاحب اس ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب چیک تو باؤنس ہو گیا پھر تو او جی ڈی سی ایل کو بھی انڈورس کیا جاتا اور چیک پر سائن کروا لیے جاتے لیکن او جی ڈی سی ایل نے کن بنیادوں پر سائن کرنے سے انکار کر دیا یہ اثری معاملہ یہ ہے دو جلائے کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور ہم نے بتایا کہ اس کے حقائق کیا ہیں اور دستاویز کی روشنی میں ہم نے یہ تمام تر حقائق ناظرین کے سامنے رکھے اس کے بعد بہت سے دوستوں نے ہمیں کالز کیا اور یہ گلہ کیا کہ بلوچستان پہلے احساس محرومی سے دوچار ہے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں اور آپ ان کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے ان کی احساس محرومی دور ہونا چاہیے اور ہم نے نائنٹی ٹو نیوز کے پر بہت سے پروگرام میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے ان کی احساس محرومی ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی شاہزین بکٹی صاحب کا یہ کلیم ہے ان کا جو رائٹ بنتا ہے ہر صورت میں ان کو بلا تخیر ملنا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کتنی اراضی واقعی ہی او جیسیل کے زیر استعمال ہے کتنی اس کی قیمت بنتی ہے اور کس موقع کیوں پر حکومت یہ ادائیگی کروائی یکم جولائی کو چیک بنے تیس جون کو جو معاہدے کا سلسلہ ہوا اس کے بعد چھ جولائی تک اس کی کسی نہیں اپروول نہ دی معاملہ یہ ہے جب شاہزین بکٹی صاحب کوئی چیک مل گئے جب وہ سمجھتے ہیں ان کو رائٹ ہے بینک میں انہوں نے پروسس کیے چیک باؤنس ہو گئے 77 کروڑ پر حمالیت کے چیک چونکہ او جیسیل کے مطلقہ ڈپارٹمنٹ نے اس بینک کو یہ رقم کلیر کرنے کی اجازت نہیں دی اپنے کونسٹ ظاہر نہیں کی تھی ہم نے اس کی تحقیق کی تو ہمیں ایک لیٹر ملا جو ناظرین ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چونکہ ایم ڈی او جی ڈی سیل نے تمام طرح کام جو ایم ڈی او جی ڈی سیل شاہ سلیم صاحب ہیں زبانی حکامات پر کروایا تھا چونکہ بورڈ نے منظوری نہیں دی تھی ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا تھا ایم ڈی او جی ڈی سیل نے سارے ذمہ داری اپنے اوپر لی متلقہ جو سیکشنز تھے جو شعبہ جاتے ہیں ان کے افسران کو کہا گیا جس کے اندر جی ڈی ایم ڈی سی ایس آر اور ایس او ٹو ایم ڈی انہوں نے سارا رول پلے کیا چیک بنے یکم جلائے کو جاری ہو گئے ستتر کروڑ پر ان کی مالیت ہے چھے جلائے تک وہ کلیئر نہیں ہوئے اور ایم ڈی صاحب کے پاس ایکاؤنٹس اور فرنانس دپارٹمنٹ نے ایک نوٹ بھیجا جس کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر لکھا کہ آپ کے جی ڈی ایم سی ایس آر اور ایس او ٹو ایم ڈی کی ہدایت کے اوپر ہم نے یہ چیک جاری کیے مالیت ستر کروڑ پہ ہے ہمیں ریلیونٹ معاہدہ بھی پروائیڈ کیجئے جس کے اندر آپ نے اضافی جو زمین آپ نے حاصل دوبارہ ری ہائر کی ہے آپ نے جس کے اندر اس کا ریٹ ستیس فیصد بڑھایا ہے اور جو چیک ہم نے جاری کی ہے اس کی منظوری دیجئے آپ سنکر حران ہوں گے پاکستان کے سب سے بڑی کمپنی کی ایم ڈی او جی ڈی سیل شاہ سلیم صاحب نے انکار کر دی ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہے میں نے تو آپ کو نہ کوئی انسٹرکشنز دی ہے نہ ہی میں نے آپ کو چیک جاری کرنے کا کہا وہ بریول زمہ ہوگی ہے بھٹی صاحب یہ وجوہات اس وجہ سے سامنے آئی ہے کہ نیاب کی جانب سے اس وقت انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے شاید اس وجہ سے وہ بیک اینڈ پہ چلے گئے ہیں یہاں سے نیاب میں بلکل انویسٹیگیشنز کی جاری ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق فیڈل آڈٹ کی جانب سے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا جا چکا ہے یہ اطلاعات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ڈاکومنٹس بھی حاصل کریں انہوں نے بھی ایم ڈی او جی ڈی سیل شاہ سلیم خان صاحب سے جواب تلبی کی ہے سویل بڑی صاحب جب یہ معاہدہ چیک کیش نہیں ہوتے تو کیا آپ جبوری وطن پارٹی جو ہے وہ دوبارہ حکومت سے نراز ہو رہی ہے حکومت سے کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ بتائیں رانس اب اس کا بھی انہوں نے حل نکالی جب چیک باؤنس ہوئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ ایف آئی آر بنتی ہے چیک کا باؤنس ہونا قانونی طور کے اوپر جرم ہے تو او جی ڈی سیل اس کی مرتقیب ہوئی ہے پاکستان کی بڑی کمپری دنیا بھر میں آپ کے جگہ انسائی ہوگی صرف ایک ایم ڈی صاحب کے انکار کرنے کی وجہ سے تو الٹی میٹلی یکم جلائی سے چھ جلائی تک جب سارے معاملہ نہ ہوا تو او جی ڈی سیل نے وہ تین چیک جو شاہ زین بکٹی صاحب اور ان کے دو بھائیوں کے ملے تھے کینسل کر دیئے اس کے بعد ایم ڈی او جی ڈی سیل کو پیٹرولیوم ڈیویزن سے دوبارہ کال مصول ہوئی ان کی سرجن شوئی ندیم بابر صاحب نے اس معاملے میں دوبارہ انوال ہوئے اور اطلاعات یہیں کب ایک اور چیک جاری کر دیا گیا ہے جو کیاہندہ چند دنوں میں کیش ہو جائے گا لیکن یہ دستاویز جو ہمارے پاس موجود ہیں ایم ڈی او جی ڈی سیل شاہ سلیم صاحب نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہے کہ میں نے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی تھی چیک تیار کرنے سے متعلق نہ ہی یہ معاملہ میرے علمہ تھا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یکم جلائی سے چیک تیار ہوئے یکم جلائی کو جاری ہو گئے چھے دن تک اگر غلط چیک جاری ہوئے تھے غلط اختیارات کا استعمال ہوا تھا تو ایم ڈی او ڈی سیل شاہ سلیم خان صاحب نے کیا ایکشن لیا یہ نہیں ایک سوال بند ہے کہ ستتر کرو پہکی اگر آپ رقم جاری کر رہے ہیں تو اس ادارے کے ایم ڈی کو اس بات کا علم کیسے نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی رقم کا اجراہ ہو رہا ہے اب یہ معاملہ کہاں پر جا کے پہنچے گا نیا چیک جاری ہو چکا ہے جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ تیہ ہوں گے یہ والا وقت ہی بتائے گا بہت شکریہ بھٹی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات ایک شاٹ پرک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں کہ کراچی کا زمینوں کا سب سے بڑا یہ اب تک کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے تقریباً ایک ہزار چار سو ایک اکڑ زمین جالی الارٹمنٹ پر لوگوں کو جاری کر دی گئی سرکاری ریٹ اس کا کیا بنتا تھا اور اسے جو جاری کیا گیا اس پر کتنے کی بیکس لیے گئی یہ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آ چکا ہے یہ کوئی ایک علاقہ نہیں مختلف علاقے ہیں جہاں کہ یہ سکینڈل سامنے آئے ہیں اور اس پر اب تک پیش رفت کیا ہوئی ہے اس پر کیا کسی کی معتلی ہوئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ خصوصی وحید راج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر صاحبی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید ایک ہزار چار سو ایک اکڑ کی زمین ہے کوئی دس کنال بیس کنال کوئی پانچ دس اکڑ کی بات نہیں ہے اتنی بڑی زمین جالی الارٹمنٹ پر کس نے دے دی کیا کوئی پورا مافیا اس کے بیچے بیٹھا ہوا دیکھیں یاثر صاحب یہ تو ایک صرف ڈسٹک ہے کراچی ویس کا معاملہ ہے کراچی کے جو چھے ڈسٹک ہیں ان میں پچیس ہزار جو سرکار اعداد شمار کے مطابق جالی انٹریان ہوئی ہیں ہزاروں اکڑ زمین جو ہے بہت سر افراد کو جو الارٹ کی گئی ہے بہت سر افراد نے اپنے فرنڈ منٹ کے نام پر جو ہے یہ زمینیں الارٹ کی گئی ہیں صرف کراچی ویس کا جو ڈسٹک ہے اس میں صرف ایک ہزار چار سو ایک اکڑ زمین جو ہے وہ جالسازی سے نوازنے کے لیے اپنے بہت سر افراد ہیں ان کے نام پر کی گئی ان کے جو مالیت بتائی جا رہی ہے صرف ایک سب داویزن کی جو منگو پیر کی جو رپورٹ آئی ہے مختیارکار نے دی ہے ایک ہزار چار سو ایک اکڑ زمین صرف ایک سب داویزن سے یہ جالی الارٹمنٹ ہوئی ہے ان کی جو مالیت بتائی جا رہی ہے پچپن ارب روپے سے زائد جو مارکیٹ ویلیو بتائی جا رہی ہے اس میں سرکاری زمینوں پہ جو لینڈ گریبنگ کی گئی موبینہ جو لینڈ گریبر علیہ السند دروہی کا نام بھی سابق جو ڈپٹی کمشنر ہیں انکوائری افسر ہیں ان کی جانب سے کمشنر کراچی کو یہ معاملہ بیجا کیا یہ رپورٹ کس کی جانب سے جاری کی گئی اس پر ابھی تک کیا کوئی ایکشن ہوا ہے حل چل مچی دیکھیں نی یاسر صاحب ابھی تک اس پر کوئی ایکشن تو نہیں ہوا ہے انہوں نے سفارشات کی ہیں جو سینئر ممبر بورڈ آف روینیو کی جانب سے پوری کراچی بر کے جو ڈپٹی کمشنر اس کو معاملہ بیجا گیا تھا اس پر ہم نے کاروائی کی ہے اس پر جو نشاندہ ہی ہوئی ہے اسکرونی کرنے کے بعد یہ معاملہ ظاہر ہوا ہے ابھی ان کی جو جالی زمینیں نکلی ہیں الارڈمنٹ آرڈر نکلے ہیں ان کی منصوگی بھی نہیں ہوئی ہے زمین منصوگ پر ابھی نہیں ہوئی داخلہ ان کی جو الارڈمنٹ آرڈرز تھے تو ابھی معاملہ جو ہے صرف سفارش کی حد تک موجود ہے کمشنر کو کاروائی کرنی ہے کمشنر کراچی کو بورڈ آف روینیو کو کاروائی کرنی ہے رحیل کیا یہ وہ زمین نہیں ہے جس میں چار سیاستدانوں کے نام بھی آئے تھے اور جن کے حوالے سے پہلے بھی ایک انویسٹیگیشن ہو چکی ہے رانہ صاحب اس نے پہلے بھی جو ہے تحقیقاتیں ہوئی ہیں اس میں جو افران پر پورا کا پورا ملبا جو ہے وہ ڈالا گیا ابھی جو سیاستدانوں کے پہلے نام آئے تھے ان کے داریکٹ تو اس میں سیاستدان ملوث نہیں ان کے فرنمنوں کے نام پر انہوں نے زمینیں الارڈ کروائی ہیں مختلف انچاس افراد ہیں جو ڈمی ناموں پر یہ زمینیں الارڈ کی گئی ہیں اب معاملہ جو ہے یہ سن کے جو ادارے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ نئے معاملہ اٹھائے گا اس کے بعد ہی کوئی جو ہے بڑے بڑے نام نکلیں گے ان کے پیشے کوئنے اب تک ہمارا بنتا کیا رہا ہے اب تک تحقیقات ہوتی رہی ہیں زبانی کلامی ہوتی رہی ہیں خدا سے امید ہے کہ کوئی بہتر حل نکلے ناظرین دیلاسٹار سے مجھے دیجئے اجازت آلانی کے بعد